بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آیت نمبر جو سوئی قبی آعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفتہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد کو پہن جائیں تو تم ان اچھے طریقے سے روکو یا ان اچھے طریقے سے روک سکتے کر دو یہ پہلی اور دوسری طلاقی بات ہے کیونکہ تیسری طلاق کے بعد تو روکا نہیں جا سکتا اور تیسری طلاق کے بعد عدد کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا پہلی طلاق ہوئی دوسری ہوئی اس کے بعد آپ نے عدد کا بھی انتظار کرنا ہے وہ آپ کے پاس رہے گی اس کو کھانا بھی آپ نے دینا ہے ان چیزوں میں کچھ کبھی نہیں ہوگی سب کچھ وہ اسی طرح رہے گی ہاں جب اس کی عدد پوری ہوگی پھر آپ کے لئے دو راستے ہیں یا تو تم انہیں روک لو اگر روک سکتے اچھے طریقے سے اگر روکنا نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لفظ ہے نا جب وہ اپنی عدد کو پہنچ جائیں اس میں علماء کے دو اقوال ہیں عدد کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدد ختم ہونے کے قریب ہو جائیں کیونکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ جب عدد ختم ہو گئی تو رجوع کا اختیار ختم ہو گیا تو اس لئے یہاں پر جب وہ اپنی عدد کو پہنچ جائیں یعنی عدد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں مطلب چند گھنٹے رہ جائیں ایک دن رہ جائیں اندازہ ہو جاتا ہے تو اس وقت قریب پہنچ جائیں تو انسان اس سے رجوع کر لے یہ علماء کہتے ہیں کہ قریب پہنچنا مراد ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اور بعض اسلاف سے یہ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب عورت کی عدد پوری ہو جائے تو اس وقت جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس وقت تک مرد کے لیے عدد پوری ہونے کے بعد بھی رخصت ہے کہ اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر اتنا ہے کہ جب وہ اپنی عدد کو پہنچ جائیں تو رجوع کر لے وہ کہتے ہیں کہ اہم جب اس کی عدد پوری ہو گئی تو اس تھوڑے سے وقت میں بھی آپ کے لیے رخصت ہے اس کے غسل کرنے سے پہلے پہلے یا اس کے جو ہے وہ چند منٹ اس کو وہ مختلف اس کے لیے عقلی توجہات اور کیاس بھی پیش کرتے ہیں کہ جس طرح دو بندے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں سودا ہوا تو ایک مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اختیار ہوتا ہے ہر ایک سودا واپس کر سکتا ہے لے بھی سکتا ہے دے بھی سکتا ہے یہ اختیار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس کے مشابہ ہے کہ جب عدد پوری ہو گئی تو اس کے بعد جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی یہ ایک مجلس کے قائم مقام جس طرح اس میں انسان کو بے پختہ کرنے اور اس کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے تو بہرحال یہ دونوں علماء کے موقف ہیں اگر کسی نے پہلے سے یہ نیت کی ہو کہ اس نے رجوع کرنا ہے تو پھر اس کو جان بوجھ کے اس وقت تک نہیں جانا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کے کہ جی میں آخری ٹائم پہ جا کر رجوع کروں گا اگر وہ ٹائم بھی گزر گیا تو پھر اگر کسی نے رجوع کا پہلے سے ارادہ کر لی پھر وہ اس کو اتنا لیٹ نہ کرے ہاں اگر کسی کا ارادہ نہیں تھا اور این اس وقت جب وہ عورت اس کو علم ہوا کہ وہ پاک ہو چکی ہے اور اب وہ نہانے کی تیاری کر رہی ہے اور این اس وقت اس کو ندامت نے پکڑا اور وہ شرمندہ ہوا اور اس نے فوری اس سے کہہ دیا کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں واللہ وعلم اس سواب تو پھر ان اہل علم کے فتوے پر فتوہ دیا دیا سکتا ہے کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ اجتہادی مسائل ہیں اجتہادی مسائل میں جہاں دونوں طرف دلیل ہو یا کسی کے پاس دلیل نہ ہو ان دونوں صورتوں کے اندر انسان کو نرمی رکھنی چاہیے ایک طرف تو ایک تو صورت یہ کہ دونوں کے پاس دلیل نہیں دونوں کے استدلاعات ہیں تب بھی نرمی ہونی چاہیے دونوں کے پاس دلیل ہے اور دونوں کے دلیل ہیں اور دونوں دلیل ٹھیک ہیں ایک ہوتا ہے ایک طرف دلیل صحیح ہیں اور ایک طرف ضعیف ہیں یہاں نہیں لیکن جہاں دونوں طرف دلیل ٹھیک ہو وہاں پر نرمی رکھنی چاہیے تو ایسی صورت میں اگر کسی بندے نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ رجوع ہی شمار ہوگا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نیا نکاح کرو اچھے طریقے سے روکنا کیا ہے اچھے طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ عذیت نہ پچانے کی نیت سے اس کو دوبارہ نکاح میں شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے روکست کرنے کا مطلب بیچھے بیان کر چکے کہ جاتے وقت اب اس کو کسی قسم کا تانہ نہ دیں نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ اپنے کسی روئیے سے اس کی چیزیں غائب نہ کریں اس کو عذیت نہ پچائیں اس کی چیزیں توڑے نہ پھاڑے نہ کوئی ماضی کی غلطی کو یاد نہ کریں بلکہ اچھے کلمات کے ساتھ اس کو روکست کر دیں اگر اچھے کلمات نہیں بول سکتا تو کم از کم اپنے شر سے اس کو محفوظ کر دیں یہ ہے اچھے طریقے سے روکست کرنا وَلَا تُمْسِكُهُنَّا ضِرَارًا لِتَعْتَدُو تم انہیں نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو جس طرح کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ دور جاہلیت میں یوں کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ رجوع کرتے تھے بسانے کے لیے نہیں صرف اس لیے کہ اس کو میں تکلیف میں رکھوں کیونکہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی یہ کسی کے پاس جا کے بسے گی کسی کی بیوی بنے گی وہ اس کو خوش رکھے گا تو میں نے اس کو تکلیف ہی نہیں دی میں اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا اللہ درہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُهُنَّا ضِرَارًا لِتَعْتَدُو زیادتی کرنے کے لیے تم ان کے انہیں نہ روکو ہاں اگر بیوی بنانے کے لیے روکنا تو روکو اور جو کو یہ کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا اس آیت سے ہمیں اس جملے سے دو باتیں سمجھاتی ہیں اللہ تعالی نے زیادتی کرنے سے منع کیا اور جو کسی پر زیادتی کرتا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے دوسری بات جو کسی پر زیادتی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے کیونکہ کسی پر ظلم در حقیقت اپنے پر ظلم وہ کیسے آپ نے اپنی نیکیاں ضائع کیا آپ نے اپنی آخرت خراب کی اس کا آپ نے کیا بگاڑ لیا اس کی دنیا تھوڑی سی خراب ہوئی لیکن آپ نے اپنا بہت کچھ بگاڑ لیا تو ہمیشہ ہمیں یہ نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی در حقیقت میں اپنے پر ہی کر رہا ہے تو اپنے پر کوئی بندہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتا تو پھر کسی پر بھی ظلم اور زیادتی سے ہم بچیں ایک ہے اس جملے کا اس آیت کے ساتھ تعلق اور ایک ہے مطلق یہاں پر دو باتیں ہیں اللہ کی آیتوں کو مزاک نہ بناو یعنی طلاق مزاک کے اندر نہ دو بعض لوگ مزاک کے اندر طلاق دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے تو مزاک کیا تھا وَلَا تَتَّقِدْ وَآیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی آیتوں کو مزاک نہ بناو دوسرا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو سنب طریقے سے طلاق نہیں دیتا غلط طریقے سے طلاق دیتا ہے تو یہ جو اس کا عمل ہے قصداً اگر وہ ایسے کرتا ہے تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مزاک ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی آیتوں کو سات لفظوں میں تو مزاک نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو یہ مخالفت بھی بعض دفعہ مزاک کی ایک قسم من جاتی ہے جس طرح آپ کسی کو کہیں کہ کھانا کھاؤ یا آپ کسی کو یہ کام کہیں کہ یہ چیز لا کر دو وہ اس کے الٹ شروع کر دے آپ اس کو کہتے ہیں یا تم میرے سے مزاک کر رہا ہے میں نے تجھے کہا یہ کام کر اور تم میرے اڑھ کر رہا ہے تو بعض دفعہ مخالفت بھی مزاک ہوتی ہے ضروری نہیں کہ مزاک کے لئے آپ اپنی زبان سے کوئی کلمہ ہی بولیں آپ اپنے عمل سے بھی بعض دفعہ مزاک کرتے ہیں تو ہمارے کتنے ایسے کام ہیں کہ ہمیں پتا اللہ کا یہ حکم ہے لیکن ہم اس کو لا پروہی کرتے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ مزاک میں نہیں آتا اور اسی طرح مزاک کی صورت یہ بھی بنتی ہے کہ آپ عورت کی عدت لمبی کرنے کے لئے اس کو طلاق حیث کے دنوں میں دے دو اب آپ کو بتا طلاق کی عدت تو توہر سے شروع ہوگی حیث کے اندر دی ہوئی طلاق کے جو دن ہیں وہ تو شمار نہیں کیے جاتے لیکن آپ کہتے ہیں اس کو چار پائیں دن اور جو لمبے ہو سکتے ہیں اس کو عذیت میں رکھو کیونکہ ذہنی طور پر عورت پریشان ہو جاتی ہے بیچاری جب اس کو طلاق ملتی ہے تو یہ بھی ایک مزاک کی صورت ہے الغرض ایک تو اس کا اس موقع کے ساتھ تعلق ہے کہ تم اس موقع پر مزاک نہ کرو یہ کچھ چیزیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا مزاک بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے نکاح طلاق اور ازادی مثلا آپ مزاک میں کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹی چلو میں نے تمہیں دی تمہیں دیتا ہوں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں بعد میں وہ کہے کہ بھئی میں تو تم سے مزاک کر رہا تھا یہ مزاک نہیں اب آپ نے دے دی اس کے اب اس کی بیوی ہو گئی چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے کیونکہ نکاح کے لیے بلوگت شر تھوڑی ہے تو یہ چیز جو ہے ان چیزوں میں انتہائی اختیار اللہ کی عیتوں کو مزاک نہیں بناو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی آیت کو اس کے کسی دینی حکم کا مزاک نہ بناو اور واللہ یہ چیز ہمارے زمانے کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہم بہت ساری عبادات کا مزاک بناتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کا مزاک بناتے ہیں کہ یہ تو اس کو کام ہی کوئی نہیں مصر میں بیٹھا رہتا ہے حسون اللہ و نعمل کرنے واللہ کتنا بڑا کلیمہ ہے یہ اس کو کام ہی کوئی نیویلہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا اس طرح کی باتیں ہم بعض دفعہ دین کا مزاک بعض دفعہ تو سیدھے الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم دین پر عمل کرنے والوں کا مزاک کر کے در حقیقت دین کا مزاک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ دین پر عمل نہ کرتا تو مزاک نہ کرتے ہیں ہم اس کا مزاک دین کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی اور اس مزاک کی ایک سزا بتا کیا ملتی ہے اس کی ایک سزا بہت بڑی یہ ملتی ہے کہ جس چیز پر آپ کسی کو مزاک کر رہے ہیں نا وہ چیز آپ کی نظروں میں حقیر ہو جائے گی اور جب وہ چیز آپ کی حقیر ہوگی نظروں میں تو آپ اس پر عمل کریں گے سیدھے لفظوں میں یوں کہلے جب آپ کسی کو نیکی پر مزاک کریں گے کہ پھر آپ کو وہ نیکی کی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ وہ نیکی آپ کی نظروں میں مزاک بن گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزاک سے منع کیا کسی بھی طرح جنت جہنم اور ان معاملات پر فرشتوں کے معاملات میں یہ شیطانی قسم کے لوگ لطیفے بناتے ہیں علماء کے بارے میں دیندار لوگوں کے بارے میں مسجدوں کے بارے میں یہ لطیفے بنانے کا کیا مقصد ہے لوگوں کو ان سے دور کرنا ان سے متنفر کرنا یہ سب شیاطین ہیں یہ سب شیاطین کے علاقار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اور اسی طرح حج آتا ہے تو اس کے موقع پر لوگوں کو یہ پوسٹیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی کی بیٹی کا نکاح کروا دینا کسی کے غریب کے گھر چکر لگانا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے سے بہتر ہے کسی کے غریب کے گھر پر روٹی دے دینا اس طرح کی باتیں این عبادت کے موقع پر قربانی آتی ہے تو ادھر یہ کہنا شروع کر دینا کسی جانور کا ایسے گلہ کارٹ کے گوش دینا کا کیا فائدہ کہ کوئی غریب فاقوں سے مر رہا ہے اس کو گوش کی کیا ضرورت ہے اس کو پیسے دو کہ وہ اپنے گھر آٹا لے کر آئے اس کو پیسے دو وہ بجلی کا بھی لدا یہ سب اس طرح کی جو سوچے ہیں یہ سب شیاطین کی طرف سے ہیں اور یہ سب اللہ کے دین کے ساتھ مزاق ہیں جو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں اور مزاق مزاق اللہ کے اسی طرح کوئی شلوار ٹکنوں سے اوپر کرتا ہے کوئی سنت کے مطابق داڑی رکھتا ہے کوئی شریعت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے کوئی کہے کہ دین ایسے اس کو کہت لہ تو دین پر عمل کرنے والا باقی سارے دین پر عمل کر لی ہے تو نے یہ سب اللہ کے دین سے مزاق کرنے والے ہیں وذکرون امت اللہ علیکم اور تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں اللہ کی نعمتیں کبھی تو زبان سے یاد کی جاتی ہیں اور کبھی اللہ کی نعمتیں اپنے دل سے یاد کی جاتی ہیں ان کو بار بار دل میں تازہ رکھا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے کبھی کبھی انسان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے اللہ میں فلاں مشکل میں تھا تو نے مجھے نکالا اللہ میری فلاں بیماری تھی تو نے دور کی اللہ میں فلاں معاملے کے اندر تھا تو نے مجھے اس سے نکالا کبھی کبھار اللہ کے اپنے اوپر جو احسانات آپ کو کچھ یاد رہ جائیں بیسے اللہ کے احسان تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کے احسان نام لیکن کبھی کبھار بیٹھ کے ان احسانات کو یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر آجزی آتی ہے کیونکہ الانسان عبدالحسان انسان غلام کا انسان جو ہوتا ہے یہ احسان کا غلام ہوتا ہے تو جب آپ احسان یاد کریں گے تو آپ انشاءاللہ غلامی کے اندر وفاداری کریں گے من الكتاب والحکمہ وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ اور جو اس نے قرآن اور حکمت تم پر اتاری حکمت سے مرات حدیث ہے سنت ہے اب قرآن اور حدیث یہ اللہ کی نعمت ہے ہم نے اس پر کبھی شکریہ دا کیا اس نعمت کا ہم نے کبھی حق ادا کیا اللہ کی قسم اگر یہ قرآن نہ ہوتا یہ حدیث نہ ہوتی تو آج ہمیں کون بتاتا کہ تم نے زندگی کیسے گزار دی آج ہمیں کون بتاتا کہ تم نے قبر کی عذاب سے کیسے بچنا ہمیں کون بتاتا کہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا تمہارا حساب و کتاب ہوگا تمہارے لئے جنت یا جہنم ہے یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتا یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت قرآن اور حدیث ہے لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ نعمت اتنے ہی متروک ہے ہمارے بچے اس نعمت سے اتنے ہی دور ہیں دنیا کے پاس ہیں لیکن ان نعمتوں سے دور ہیں ہمیں ان کو نعمت سمجھنا چاہیے اور ان نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے یعیدکم بھی وہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُ عَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور خوب جان لو اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے یعنی جو تم زبانوں سے ادا کرتے اسے بھی جانتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی جو تمہارے دلوں میں ہیں تم ڈر کے مارے اس کو نہیں کہتے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیتے مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے اعتقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرمائے